مصیح کے وسیلے دنیا میری نسبت مسلوب ہوئی اور میں دنیا کی نسبت آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط غلاطیوں کے نام اس کا چھٹا باب چودویں سے اٹھارویں آیات مقدسہ اے بھائیو خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوا ہمارے خداون جسو مسیح کی سلیب کے جس سے دنیا میری نسبت مسلوب ہوئی اور میں دنیا کی نسبت کیونکہ نہ خطنا کچھ چیز ہے نہ نامختونی مگر مخلوقیں نو ہونا اور جتنے اس قائدے پر چلے ان کو اور خدا کے اسرائیل کو سلامتی اور رحم حاصل ہو آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ میرے بدن پر یسو کے نشان لگے ہوئے ہیں اے بھائیو ہمارے خداون یہ سمسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے آمین پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور پندرہ جماعتی جواب اے خداون تو میرا بخرا ہے اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں میں خداون سے کہتا ہوں کہ تو میرا خداون ہے خداون میری میراس اور میرے جام کا حصہ ہے تو ہی میرا بخرا ہے جماعتی جواب اے خداون تو میرا بخرا ہے میں خداون کو مبارک کہوں گا جو مجھے سلاح دیتا ہے اور رات ہی کو میرا قلب مجھے نصیحت کرتا ہے میں ہر وقت خداون کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں جب وہ میری دانی طرف ہے تو میں جنبش نہ کھاؤں گا جماعتی جواب اے خداون تو میرا بخرا ہے تو مجھ کو زندگانی کی راہ اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری اور اپنے دہنے ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا جماعتی جواب اے خداون تو میرا بخرا ہے خداون آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مطی کے مطابق اے خداون تیری تمجید ہو گیارمہ باپ پچیسویں سے تیسویں آئیتا ہے اے باپ تو نے یہ باتیں داناؤں سے چھپائی ہیں اور چھوٹوں پر ظاہر کی ہیں اس وقت یسو کہنے لگا کہ اے باپ آسمان اور زمین کے خداون میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے ان باتوں کو داناؤں اور اکل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا ہاں اے باپ کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں تو تم اپنی جانوں کے لئے آرام پاؤگے کیونکہ میرا جوا ہوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اے مسیح تیری استعائش ہو